موسیقی 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 کو بیچتے ہیں advertisers کو یہ لوگ بیچتے ہیں آپ کا surfing habits اس چیز کو track کرتے ہیں تو کئی سارے privacy advocates جو ہے جو privacy maintain کرنے کے لیے respect کرنے کے لیے جو organizations رہے تھے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب بہت strict action لینا چاہیے ایسے پائی کے third parties کے اوپر جو apps کے طرح data خریدتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بیج دیتے ہیں news report میں یہ بھی بتا گیا کہ US کے کئی سارے government کے agencies سے یہ ان third parties سے openly offer دے کے کچھ specific لوگ یا area ان کا پورا data یہ لوگ خرید کے use کر سکتے ہیں track کر سکتے ہیں یہ انسان یہ group جو ہے یہ کہاں پر پھر رہے کیسا رہ رہے لوگ کتنا movement ہے کیا خرید رہے کیا بیچ رہے کیسا ان کا lifestyle ہے تو یہ چیزیں کیسا کرتے ہیں یہ لوگ یہ آپ کو اور further میں detail میں بتاتا ہوں فلال مسلم pro کس طرح سے function کر رہا تھا کس طرح سے یہ اپنا data بیچ رہا تھا US military کو مسلم pro یہ آپ کا location data ایک third party broker کو بیچتا ہے جس کا نام ہے x mode اور x mode جو ہے یہ complete data بیچتا ہے defense کے contractors کو اور defense کے جو contractors ہے یہ provide کرتے ہیں complete data US department of defense کو تو صرف third party ہی نہیں US defense department جو ہے وہ directly بھی کئی سارے ایسے programs کو approach کیے تھے جو directly آپ کے phone سے data collect کر کے بیج دیتا ہے ریگرسنٹ records میں کچھ کھلا سا ہوا جہاں پر یہ بتا گیا US special operations command جو ہے انہوں نے تقریبا 90 ہزار ڈالر ایپریل میں خرچ کیا تھا location data access لینے کے لیے ایک فرم سے جس کا نام ہے بیبل سٹری اور navy commander ٹیم Hawkins نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا اس data کو لینے کا تاکہ ہم overseas میں جو جنگ ہوتا ہے وہاں پر ہمیں یہ بہت کام آتا ہے کہ کون کہاں پر ہے اور Hawkins نے یہ بھی کہا کہ ہم civil rights کو پوری طرح respect کرتے ہیں بس یہ جہاں پر دہشتگردی ہو رہی اس چیزوں کے خلاف اس چیز کو ہم use کرتے ہیں اگر آپ کو recently آپ updated تھے تو جنرل خاسم سلیمانی جو ایران کے بہت بڑا آرمی personal تھا اس کی بھی precise targeting کر کے موت کی گئی تھی ایک drone attacks ہی specific وہی car کو مارا گیا تھا تو یہی چیز ایسا یہ لوگ location tracking کر کے data ان کے پاس رکھ کے movement track کرتے ہیں اور اس پر اپنا war کرتے ہیں تو کیا location اتنا آسان ہے بیبل street خود بھی ایک product بیچتا ہے اس کا اپنا جس کا نام ہے locate x اور یہ جو app ہے اس کے تروں کوئی بھی area آپ select کر سکتے ہیں اور اس area کو اگر آپ target کریں گے تو جتنے device ہے کونسے type کے devices ہے وہ پورا وہاں اس کا movement بتاتا ہے تو اتنا آسان ہو گیا آپ کی privacy کو کو کوئی اور miss use کرنے کے لیے دیکھا گیا تو pentagon نے اپنے جتنے بھی overseas جو attacks یہ تھے اب within بھی country ان کو جو tracking کرنا ہے یا دوسرے دیشوں میں attacks کروانا ہے تو وہ heavily depend کرتے ہیں ایسے smart phone کے location data پر جہاں پر وہ easily track کر سکتے ہیں movement ایک آدمی کا یا اس کی group کا تو muslim pro کو اب جب finally voice news نے کھلاسہ کر دیا تھا کہ یہ ایسا ایسا تم کر رہے ہو تو muslim pro آپ نے کہا کہ اب ہم کوئی ہمارا third party کو ہم location data نہیں بیچیں گے آپ سے اب وہ تو ان کو دھندہ بچانا ہے تو وہ لوگ بولیں گے جب تک کھلاسہ نہیں ہوا جب تک تو کئی million dollars میں ایسا یہ لوگ deals کرتے رہتے ہیں ایسوں سے لوگ اس میں کئی سارے confused ہوتے گئے تھے کہ muslim pro app ایک muslim company رہتے ہوئے ایسا کیوں کر رہا ہے بات تو ایسی نہیں ہے muslim pro app کے جو parent company ہے اس کا نام ہے bits media اور bits media کا founder ہے Erwin Mace تو usually آپ دیکھیں گے بہت آسان ہوگے اچھ کل apps کو بیچنا بس ایک muslim pro کہہ دو ہندو پرو گئے تو لوگ کیا جلدی جذبات میں آکے download کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے اگر interface اچھا رہا اس میں services اچھے provide ہوئے تو لوگ blindly اس چیز کو refer بھی سو لوگوں کو کریں گے آگے لیکن یہی companies آہستہ سے آپ کا پورا data privately ایسے third parties کو بیچ دیتے ہیں تو کیا صرف muslim pro app اس کے لیے ذمہ دار ہے جو third party کو بیچ رہا ہے دیکھا گیا تو 99% آپ کے phone میں جو third party apps رہتے ہیں جو آپ play store سے download کرتے ہیں apple کا جو store ہے یہ پوروں میں جو disclaimer رہتا جب آپ install کرتے ہیں accept, disagree جو رہتا اگر آپ وہ fine printing اس کو ہر چیز پڑھیں گے تو اس میں یہ clearly دیا ہوئے رہتا کہ اس میں location آپ کا track ہم data safe کریں گے آپ کیا type کر رہے ہیں وہ چیز ہم safe کریں گے اور ہم شاید liable بھی ہے کہ third party کو ہم بیچ سکتے ہیں یہ چیز آپ اور ہم پڑھتے نہیں کیونکہ تقریباً کئی ہزار words کا agreement رہتا ہوں اوکے ہم click کر دیتے تو ہم اپنے rights ان کو دے دی companies کو بیچنے کے لیے تو صرف یہ ہی نہیں google سب سے بڑا ہے جو data mining کرتا ہے google کا chrome ہو google کے کئی سارے apps ہو facebook, whatsapp ہو وہ آپ کے messages کس طرح سے جا رہے ہیں یہ read کرتا ہے تو ان کے اوپر بھی کئی سارے لوگ cases لڑے سو ہے کئی بار یہ لوگ court میں appear بھی ہوئے لیکن یہ خاموشی میں آگے پیچھے کر کے case کو بڑھاتے رہتے ہیں data mining آپ کی ہوتے رہتی تو کیا یہ بھی apps سب military کو بیچ رہے ہیں آپ کا information اور کل کے دن وہ کہیں پر بھی آپ کو attack کر رہے ہیں صرف US military نہیں کئی سارے government agencies بھی ان آپ کا اور ہمارا data خریدتے ہیں تو آپ اگر کل کے دن government کے خلاف آواز اٹھا ہے اور بہت بڑی group بنا لیے تو آپ کہاں جا رہے کدھر جا رہے یہ سب government کو آپ کے بارے میں پتا رہے گا تو google میں بھی کئی سارے ایسے applications سے کئی سارے services جو data track کرتے ہیں pinkdom.com پر ایسے services کے بارے میں ڈیٹیل دیا گیا میں شورٹ میں ہی آپ کو کہوں گا ان کے بارے میں جیسے کہ google search ہے images ہے google images کریں گے آپ google search کریں گے آپ تو google آپ کے ip address سے آپ کا جو profile بھی رہتا اس سے بھی آپ login کرے تو customize رہتا ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کس چیز کے بارے میں search کر رہے ہیں کہاں ہیں کدھر ہے کیا چیز current affairs کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں current government کے خلاف کیا یہ ڈھونڈ رہا ہے یہ سب ان کے پاس search جو رہتا history میں ان کے safe ہوا ہوا رہتا آپ کا جو email ہے email تو clearly آپ جو بھی کہہ رہے ہیں جو بھی ڈیلز ہو رہے ہیں یہ آپ اور اس email receiver کے پاس رہتا لیکن google کے پاس تو کسی بھی حال کے چیز safe کری رہتا انہوں ڈاڈاٹ وہ لوگ بلتے کہ ہم اس کو encrypt کر کے رکھ دیتے کوئی پڑ نہیں سکتا لیکن after all اور انہیں کے data server میں یہ safe کر رہا ہوا رہے تھا g suite بل کے رہتا جہاں پر documents آپ جو create کرتے ہیں یہ بھی انہیں کے پاس safe کر رہا ہوا رہے تھا جو most probably ابھی web browser آپ use کر رہے ہیں یا تو phone میں یا system پہ majority chrome os use کرتے ہیں جو ہے google کا خود کا اپنا اور ساتھی ساتھ آپ ابھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دو mediums میں آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے ایک ہے youtube جو ہے google کے انڈر یا تو ہوگا آپ ابھی facebook پہ جو دیکھ رہے ہیں اور list اسی طرح سے کئی سارے ایسے apps رہیں گے سب google ہی نہیں ایسے کئی سارے apps ہزاروں آپ کو ملیں گے جہاں پر آپ گھر سے اگر دیکھیں گے تو آپ کا location data ہر چیز یہ لوگ safe کرتے ہیں اور third parties کو بیچتے ہیں تو آج آپ کو سمجھنے آ رہا ہوگا کہ google جیسے جو services رہتے ہیں مسلم pro app یہ جو services رہتے ہیں کیوں یہ لوگ free رہتے ہیں ایک حد تک use کنے کے لئے آپ خوش ہوتے کہ کوئی بندہ محنت کر رہا ہے اتنی محنت سے بنا رہا اور ایک حد تک اس کو free بھی رکھتے ہیں باز بار payment دیتا ایکسرا سرویز بھی ملے گا لیکن وہ free کیوں رہتا کیونکہ آپ آپ کی information ان کو free میں provide کر رہے ہیں آپ آپ کا data complete ان کو free میں provide کر رہے ہیں اور آپ کی data یا تو ussa defense contractors کو چل جاتا یا advertisers کے پاس جاتا آپ کبھی دیکھیں گے اگر آپ کو کوئی ایک phone پسند ہے جیسے iPhone iPhone 12 ابھی launch ہوا تو آپ اس کے بارے میں search کریں گے تو آپ جب بھی chrome کھولیں گے کوئی بھی facebook page کھولو یا کوئی بھی youtube کھولو iPhone کے بارے میں آپ کو add آتے رہتا وہ کیسے کیونکہ آپ آپ نے جو search کیا یہ google advertisers کو بتا دیتا ہے تو یہاں سے ایسے companies کماتے ہیں data بیچنے سے بھی کماتے ہیں advertisers کو بتاتے یہ بھی آپ data دے کر اس سے بھی خرید گوگل کے لئے advertisers payment کا method اور وہ payment کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے لئے product ہے تو فائنیلی دیتا کلیکٹ کرتے ہی رہتے آپ کے فون میں 99% جو تھرڈ پارٹی سے آپ ڈاؤن لڈ کرتے ہیں یا built ان بھی جو ہے آپ سمارٹ کا پیسہ دنیا کا کمات ہے تو ایسے چھوٹے government جو ہے agencies web development کے لئے بھی setup کنا چاہیے جس میں safety اور privacy آپ کی maintain کی جا سکتے تو مسلم pro app جیسے apps کو uninstall کرنا چاہیے بے شک کریں آپ لیکن alternative کیا پر مار کھاتے ہمارے لوگ کیونکہ یہ لوگ اتنے expert ہے اتنا آپ کو service provide کرتے ہیں کہ آپ اگر دوسرا alternate ڈھونڈ گئے آپ کو ملے گا نہیں اور بہت مشکل رہتا open source اگر آپ کو دکھیں گے ویسے type install کیجئے open source اس کا مطلب یہ رہتا کہ آپ کے اندر کیا ڈیٹا بھرا ہے کیا کو ڈنگ کی ہو ہے یہ third party کا کوئی بھی programmer دیکھ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ڈیٹا ٹریکنگ ہوتی میرے حساب سے دو مقصد ہے ایک تو advertisers رہتا اور دوسرا ہے آپ کے اوپر government agencies نظر رکھنے کے لیے ان سے ڈیٹا خریدتے رہتے ہیں کل کے دن آپ آواز اٹھائے تو آپ کون سے restaurant میں بیٹھ بریائیں نہیں ویڈیو کو اپنا opinion میچھے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کیا دکھتا ہے اس چیز کے بارے میں اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے جب تک پھر آل